بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اور یہ میں نے 1 ٹی بل سپون تقریباً چینی لیا ہے 1 ٹی بل سپون اس میں میں نے نمک لیا ہے 3-4 ٹی بل سپون بیسن لیا ہے بھرا دھنیا لیا ہے اور یہ میں نے 1 کپ دہی لیا ہے جس کو پانی ڈال کے پیٹ لیا ہے پتلا کر لیا ہے اب یہ میں نے ادرک اور حریمت سے اس کو میں نے کوٹ لی تھی یہ ایڈ کریں گے بیسن ڈالا ہے اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے بلکل بھی لام سنا رہے ہیں بہت ہی مزیگی بنتی ہے اس کو آپ سادھے چمچ سے کھائیں نوٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ بہت مزیگی بنتی ہے چاول سے بھی کھائیں اس کو آپ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ڈیفرنٹ اور یونیک سی کڑی ہوتی ہے اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ پھر کوئی لام سنا رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ پکتی نہیں ہے اس لیے اب میں نے اس کو چھولے پہ چڑا دیا ہے اس کو ایک خول آنے تک ہم اچھے سے چلاتے رہیں گے ورنہ کڑی میں کٹھلیاں بن جاتی ہیں اس کو اچھے سے چلائیں جب یہ خول آئے گی اس کے اندر تو ہم اس کا بغھار ریڈی کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو ایڈی سپون ٹری منٹ ووچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں اب ہم اندر پگھار تیار کر لیتے ہیں تو ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئل ایڈ کر رہی ہوں میتھی دانہ میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا اس کے اندر کھوڑا سا میتھی دانہ کڑک جائے لون اور میں نے اس کے اندر داچ چیری اور اس کے اندر میں نے کڑی پتہ ایڈ کر دیا ہے پیسی لال میں زیرہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں پگھار ہو گئے ہمارا اب ہم اس کے اندر پگھار ایڈ کر دیں گے کڑی کے اندر اور ہم اس کو 5-7 منٹ اور پکائیں گے تاکہ یہ کڑی بہت زیادہ پکاڑی نہیں ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہوتی ہے بس میڈیا موٹی ہے اس کو ہم ابھی پکا لیں گے اب میں اس کے اندر چینی اور نمک ایڈ کروں گے اس کے اندر کٹا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیگا لگتا ہے یہ اور اس کے اندر پکوڑیاں بھی نہیں پڑتی ہیں سادھی کڑی ہوتی ہے گجرانی کڑی جو ہوتی ہے سادھی ہوتی ہے کڑی ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں میری کڑی بن کے تیار اس کے اندر ہرہ دنیا ایڈ کر رہی ہوں میں اس کو آپ گرم گرم سرف کریں بہت مزیگی لگتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ ہم اس کو سرونگ کے لیے ہماری کڑی ریڈی ہے دیکھیں اتنی ہی ہمیں اس کی کنسسٹنسی چاہیے بہت زیادہ نہ پتلی ہوگی نہ گاڑی ہوگی گجرانی کڑی ہماری کھٹی مٹھی بلکل تیار ہے سرونگ کے لیے اس کو آپ وائل رائس کے ساتھ کھائیں ہلڈی والے رائس کے ساتھ کھائیں روٹی سے کھائیں بہت مزیقی لگتی اور اس ایون اس کو سادہ بھی آپ لے سکتے ہیں ملتے ایک نئی رسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ